اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریت ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور بلکل ٹیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹیک ہوں ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید تو بھئی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب دوں گی جو آپ لوگ بار 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 کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کیوں نہیں بناتی ہیں آپ اتنا لیٹ لیٹ ویڈیو کیوں بناتی ہیں تو میں اب اس کو بلکل ریزنبل جواب دوں گی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی ابھی فیلال تو میں نے یہاں سے کپڑے اتا رہے ہیں کل سنڈے والے دن میں نے کپڑے دھوئے تھے اب میں بس تین چار ہیلپر تو ہیں نہیں نہ میں افورڈ کر سکتی ہوں کہ میں کپڑے بھی دھلوالوں برطن بھی دھلوالوں جھاڑو بھوچے بھی کروالوں اور صرف ویڈیو بنایا کروں تو یار میرے بھی ایک فیملی ہے اور میرے بھی بچے ہیں لازمی باتیں کہ ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے بچوں کو فیملی کو گھر کو ہر چیز کو ٹائم دینا ہوتا ہے تو اس ٹائم کے چکر میں میں ویڈیو بہت کم بنا پاتی ہوں اور ظاہر ہے صرف ویڈیو بنانا نہیں ہوتا ہے ویڈیو کو ایڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ صرف ویڈیو بنا دی اور یوٹیوب پر ڈال دی اتنا آسان نہیں ہوتا اس کی ساری ایک پراپر سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر اور پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے تو بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ڈیلی ویلوگنگ تو میں نے سٹارٹنگ سے ہی نہیں کی کبھی بھی میں نے روز ویلوگ نہیں ڈالے ہیں اور اپنی صرف میں ذاتی اپنے اوپر جو میری لائف روٹین ہوتی ہے میں بچوں کو بھی بہت کم ہی کور کرتی ہوں کیونکہ ان کی بھی پرائیویسی ڈسٹرپ ہوتی ہے اس وجہ سے میں بہت کم بہت 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 کم اپنے بچوں کو بھی انوالف کرتی ہوں ویڈیوز کے اندر میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں نے کچن روٹین سے اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں اس کو وہیں تک رکھوں اور اپنے آپ تک رکھوں بہت ساری میں آپ کو انفرمیشن نہیں دیتی ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے ساری چیزیں انوالف نہیں کرنی ہے تو بس میں اگر اپنی ذات تک چیزوں کو رکھوں گی اپنے آپ تک رکھوں گی اپنے کچن تک رکھوں گی تو پھر اتنا ہی مواد میں آپ کو دے سکتی ہوں اس سے زیادہ نہیں دے پاؤں گی تو یہی وجہ ہے کہ میں جو ہے بہت کم کم ویڈیوز بناتی ہوں میرا یہ یوٹیوب چینل تقریباً تین سال کا ہونے والا ہے ہو چکا ہے بلکہ اسی مہینے میں ہو جائے گا تو تین سال میں نے اس چینل کو دیئے ہیں تو لازمی باتیں مجھے بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے اب باتیں ہیں اپنے اپنے روٹین کی طرف آتے ہیں تو میں نے یہاں پر جو ہے نا جو لال لو بھی ہوتا ہے نا وہ اوبالنے کے لئے رکھا ہوا تھا تقریباً چھار سے پانچ گھنٹے میں نے اس کو بھگو کے رکھا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو کوکر میں صرف بیس منٹ کے لئے اوبالا اور یہ دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن تھی ساتھ میں آرڈرز کا ورک بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اس کو تو کہیں نہ کہیں لے کر جانا ہے نا تو جو آرڈرز مجھے آتے ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اکثر اس وجہ سے بھی میں ویڈیو نہیں بنا پاتی ہوں کیونکہ ایک ہی چیز میں آپ کو بار 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 تو نہیں دکھا سکتی نا آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے اور مجھے بھی مزا نہیں آتا مجھے بھی کچھ نیا کرنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے تو میں ویڈ کرتی ہوں کہ کچھ نیا کروں تو پھر آپ کو دکھاؤں ورنہ میں نہ دکھایا کروں تو بس یہ ایک آرڈر تھا وہ دے دیا اچھا کھاؤسے کے آرڈرز مجھے بہت زیادہ آتے ہیں تو پھر زیادہ تر وہی آرڈرز ہوتے ہیں اور وہی ویڈیو تو میں بنا بنا کے بار بار نہیں دکھا سکتی نا تو آئی ہوپ یہ جو بار بار سوال پوچھتے ہیں نا مجھ سے کہ آپ روز ویڈیو کیوں نہیں بناتی ان کو جواب مل گیا ہوگا میں بہت زیادہ بیزی رہتی ہوں اس وجہ سے نہیں بنا پاتی ہوں لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو کانٹنٹ آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں وہ بہترین ہو اور دوسری وجہ یہ ہے چھوٹی سی وجہ ہے آپ لوگ لائک تو کرتے نہیں ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز پسند آرہی ہیں بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز نہیں بناتی ہیں کم بناتی ہیں بہت دیر دیر سے بناتی ہیں تو کم سے کم لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹس میں کچھ سجیشن دیا کریں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں یا یہ بنا لیں وہ بنا لیں تو پھر مزہ آئے نا بات آئے نا پھر مجھے بھی تو پھر انتظار ہونا ویڈیو بنانے کا بہت ساری باتیں کر لی میں نے اب آپ کو ریسیبی بتا دیتی ہوں میں نے موٹا موٹا پیاز کٹ لیا تھا دو پیاز لیا تھے ان کو میں نے پتیلے میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے بوائل کیا یہ رہا وہ پیاز اس کو بلینڈ کر لوں گی اسی پتیلے میں میں نے دو ٹیمارٹر دو ہری میرچے کٹ کے ڈال دی ہیں اور ان کو بھی پانی کے ساتھ بوائل کروں گی اب یہاں پر جو ہے نا یہ میں پیاز کو بلینڈ کروں گی بہت ایزی ریسیپی ہے سمپل ریسیپی ہے اور مزے کی بھی لگتی ہے ویسے ہمارے یہاں پر یہ جو ہے نا دال چاوال یہ سب چیزیں جو عام طور پر کھا کے بندہ تھک جاتا ہے تو یہ ریسیپی بھی ٹرائے کرنے والی ہے تو بس میں نے لے لیا تھا ایک پین پین میں ڈال دیا ہے سرسوں کا تیل یہ ریسیپی میں سرسوں کے تیل سے بناوں گی سرسوں کا تیل جو ہے نا استعمال کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پہلے گرم کیا جائے اتنا ہیٹ کیا جائے کہ اس کے اوپر سے آپ کو سٹیم نظر آنے لگے اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد استعمال کریں گے ورنہ اس کے اندر سے سمیل آتی ہے بہت اچھی مطلب عجیب سی سمیل آتی ہے آپ کو بتایا سرسوں کے سمیل کچھا جو تیل ہوتا ہے اس کی کیسی ہوتی ہے تو بس وہ اسمیل آپ کے سالن میں نہ آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے پکائیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا گرم ہوگیا ہے بہت اچھا خاصا گرم ہوگیا ہے اس کے اوپر سٹیم بھی نظر آرہی ہے ہو سکتا ہے آپ کو کیمرے میں نظر نہ آرہی ہو لیکن میرے ایساب سے آنے چاہیے میں اس کو ہلا کے دکھاتے ہیں دیکھیں آرہی ہے سٹیم نظر اب اس کو استعمال کریں گے یہ بالکل ریڈی ٹو یوز ہے دیکھیں اتنا اچھا سا گرم ہوگیا ہے اچھا آپ لوگ سرسوں کی تیل کے بارے میں سوال پوچھتے رہتے تھے تو میں نے اس کا جواب دے دیا پیچھے ویڈیو میں اور اب میں نے تیل کے اندر ڈال دیا ہے زیرہ زیرہ تھوڑا سا کڑ کڑ ہونے لگانا تو پھر میں نے اس میں بلینڈ کیا پیاز ڈالا جو میں نے اوبال کے بلینڈ کیا تھا اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اب دیکھیں پیاز تو پکا ہوا ہے اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی دال لوگیا یہ چیزیں بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تیل جو ہے وہ ڈسپیار ہو جاتا ہے تو سٹارٹنگ میں تیل کو کم استعمال کریں میں نے بہت کم تیل استعمال کیا ہے اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی کھانوں میں تھوڑا سا تیل زیادہ جاتا ہے جب تک تیل نہ ڈالو وہ مزے ہی نہیں آتے وہ فیلنگ ہی نہیں آتی ہے تو بس میں نے تھوڑا سا پیاز کو کک کیا اور اس کے بعد میں نے ٹیماتر والا پیسٹ ڈال دیا جو میں نے بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر مسالے ڈالیں ہیں مسالے بلکل سمپل جائیں گے اس کے اندر اس میں جائے گی پی سیوی لال میچ ایک ٹی سپون کے قریب ہاف ٹی سپون کے قریب دھنیا پاورڈر جائے گا اس میں جائے گا نمک حضو زائکہ اور ساتھ میں جائے گی ہلتی کوارٹر ٹی سپون کے قریب کشمیری لال میچ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھا تک کلر آ جاتا ہے تو بس اس کو میں نے بھون لیا تھا تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اس کو بھونا جب اچھا سا اس کا جو مسالہ تھا وہ کک ہو گیا پیاز اور ٹیماتر کے ساتھ تو پھر میں نے ڈال دیا اس کے اندر لو بیا اب جو میں اس میں پیاز اور ٹیماتر عبال کے ڈالا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم پیس کر جب پیاز اور ٹیماتر کو استعمال کرتے ہیں اس کی بھونائے کرتے ہیں تو اس میں کچھا پن رہ جاتا ہے اب جتنا بھی اس کو بھون لیں اور جو بات پیاز کو لال کر کے پکانے والی ہوتی ہے لال کر کے پکا کے جو ہم بھونتے ہیں وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس طرح سے جب ہم عبال کے پکا لیتے ہیں تو بہت بہترین ٹیسٹ آتا ہے اور بہت جلدی بھی پک جاتا ہے تو بس ساتھ میں وائٹ چاول بننے تھے زیرہ رائز جو ہوتے ہیں جو سادے چاول ہم بناتے ہیں وہ بنانے دے تو میں نے تھوڑا سے تیل میں زیرہ کو فرائے کیا پھر تڑک پڑک ہونے لگا تو اس میں دو دارچینی کے پیسز ڈال دی نمک اور پانی ڈال کے اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے چاول پکا لوں گی میں ایک طرف اور دوسری طرف یہ جو لوبی کے ساتھ مسالہ تھا وہ بن چکا تھا تھوڑا سے پانی ڈالا اس کے اندر جتنا مجھے گریوی چاہیے تھا ابھی تک دیکھیں اس کے اندر تیل نہیں آیا اوپر یہ بہت تنگ کرتا ہے تیل اوپر آنے میں ویسے سرسوں کا تیل تھوڑا سے جلدی آ جاتا ہے کوکنگ آئل تو پھر بھی نہیں آتا تو اس کا کیا ٹرک ہے کہ آپ تھوڑا سے کم تیل استعمال کریں مجھے نمک تھوڑا سے کم لگ رہا تھا وہ ڈالا تھوڑا سا کم تیل استعمال کریں پھر بعد میں کیا کریں کہ جب کھانا پک جائے آپ کا سالن پک جائے تو آپ تھوڑا سا تیل گرم کریں اس میں تھوڑی سی کشمیری لال میرد ڈالیں اور تڑکہ لگا دیں اس تیل کا لیکن یہ آپ کوکنگ آئل کے ساتھ کریں گے آپ سرسوں کا تیل تڑکے میں استعمال نہیں کر سکتے اس میں پھر آپ کو کچھے پنکی ہی کائے گی پھر مزہ نہیں آنے والا تو امید ہے آپ لوگوں کو سرسوں کے تیل کے حوالے سے جو آپ کے کوشنز تھے جو کیوریز تھی ہیں آپ کی کلیئر ہو گئے ہوں گی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا باتا یہ سوال تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی کلیئر کر دوں چاول میرے تیار ہو گئے تھے میں نے چاول ڈال دیئے تھے ساتھ میں دم کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں اب جو ہے میرا سالن بھی ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے اوپر سے دھنیا ہری میرچیں یہ چیزیں ڈال کے اور تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنگل کر دیا اس کے بغیر پاکستانی کھانوں کا مزا نہیں ہے تو بس دیکھیں یہ تھا فائنل لک اس کو اچار کے ساتھ انجوائے کیا تھا بہت مزا آیا تھا میں نے یہ ڈینر میں بنایا تھا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ